اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اچھا کہ میرے نانا جان فوت ہو گئے تھے اور کچھ دنوں بعد میری مامی انہوں نے خواہ میں دیکھا تھا تو انہوں نے آ کے انہوں نے کہا فلانے بندے گا کہو میرے پاس خرچہ ختم ہو گیا تو مجھے خرچہ بھی دو جلی جلی مجھے خرچہ دے دو تو اس کی بھی طبیعہ شاہد فرم آئے وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جس طرح کہ آپ نے آڈیو کی صورت میں یہ سمات کیا کہ ہمارے فلان عزیز جو فوت ہو چکے ہیں وہ خواہ میں ملے ہیں اور آ کر پیسے مانگ رہے ہیں اس کی تعبیر کیا ہے اس کے بارے میں معبرین کیا فرماتے ہیں اس کے جواب سے قبل اگر آپ ہماری ویڈیو پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کیجئے لائب کیجئے ساتھ بیل کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہن سکیں اگر کوئی انسان خواہ میں اپنے فوت شدہ کسی عزیز کو دیکھے کہ وہ اس کو خواہ میں دکھائی دیا اس کے پاس آیا اور وہ آ کر اس سے پیسے مانگ رہا ہے یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کو کسی چیز کی ضرورت ہے کیونکہ جب انسان کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ اسی وقت ہی دوسرے سے سوال کرتا ہے تو دنیا میں انسان کو روٹی کی کپڑے کی پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے اور جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے اس کو ظاہری طور پر کھانے کی ضرورت نہیں نہ پانی کی ضرورت ہے نہ لباس کی ضرورت ہے نہ روپے کی نہ جائدات کی ضرورت ہے اگر مرنے کے بعد والی زندگی میں اس کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ صدقہ خیرات کی ہوتی ہے وہ اسالے ثواب کی ہوتی ہے کہ اس کی طرف سے کوئی اللہ کی رامے مال خرج کیا جائے اس کی طرف سے کسی غریب مسکین کو روٹی کھلائی جائے کسی کو کپڑا پہنایا جائے تو لہٰذا وہ خواہ میں جو آپ کو آپ کا عزیز دکھائی دیا اور وہ آگر پیسے مانگ رہا ہے یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس کو اسالے ثواب کی ضرورت ہے آپ اس کے لئے بکشش و مقفرت کی دعا کریں ان کی طرف سے اللہ کی رامے صدقہ خیرات کریں کسی غریب کو کسی مسکین کو مدارس میں دینی طالب علموں کو اس کی طرف سے آپ صدقہ خیرات کریں یقیناً جب تم کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرو گے تو اللہ تعالی اس کی برزد کی زندگی میں اس کی جس چیز کی اس کو ضرورت ہے وہ بھی پورا فرما دے گا تو آپ ان کے لئے زیادہ سے زیادہ طوبہ استغفار کریں اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہم سب کی مرنے کے بعد والی زندگی کو بہتر فرمائے